اسلام علیکم مسالے والی بریانی بنانے جا رہی ہیں اور یہ ریسے پی سپیشلی فرمائش ہے وجیہ اور شاہن آواز کی اسلام علیکم میں آنگلا یہ آواز میری حزبن کی تھی سنی آپ نے اب میں بنانے جا رہی ہوں دیکھیں آپ کی باتوں باتوں میں آپ کے انٹو میں میرا ویڈیو چلیل دے گئی یہاں میں ڈال دی ہے میں نے ایک کپ تیل جی گائز اب میں ڈالنے جا رہی ہوں کھڑا گرام مسالہ یہاں میں ایک کلو گریانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو میں یہاں ڈال لہی ہوں کھڑا گرام مسالہ جو کیوں ہے میں نے یہاں لے لیا ہے گولکا لی مرچ لانگ ایک دارچینی اور جہاں کیا ہوتا ہے وہ زیرہ کیا ہوتا ہے چانماز زیرہ وہ سب میں نے یہاں پر ایٹ کر لیا ہے اور اسے اچ طرح سے ہم تیل میں فرائے کر لیں گے یہ میرا سارا گرام مسالہ فرائے ہوگی درہا ہوں یہاں پر گریان چلی پیسٹ اچھے یہ آپ نے بتایا نہیں کہ اس کا درگ پیسٹ اور گریان چلی پیسٹ یہ کتنے کتنے لینے ہیں یہ ہمیں دو دو چمچ لینے ہیں یعنی کہ دو بڑے کھانے کے چمچ لینے ہیں ایک کلو میریانی میں اور چکن کتنے لیا آپ نے یہاں میں نے ہاف کیجی چکن لینے لیے ہیں اب میں اس کو اس طرح سے فرائے کر رہی ہوں گائز اس کا اتنا فرائے کر لینا ہے جب تک اس کا اس کے اندر پر ایک چیز سمجھ میں جو مجھے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہاف کجی آپ چکن لے رہی ہیں اور ہاف کجی آلو تو یہ آپ کی ٹو کجی کے اوپر پہنچ جائے گی بریانی کیونکہ ون کجی تو رائس ہوں گے جی آپ دیکھتے رہی ہیں یہ میرا کلر چینج ہو گیا ہے اچھی طرح سے میری چکن فرائی ہو گئی اب میں یہاں پر ٹماٹر ایڈ کر رہی ہوں گے میں نے چار بڑے ٹماٹر لے لیا ہے اس طرح سے اس کو رفلی چوب کر لیا ہے اب میں اس کو سوفٹ کر لوں گی یعنی کہ دو سے تین منٹ میں یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں جو ہماری ٹماٹر ہیں اس طرح سے میں اس کو سوفٹ کر لیتی ہوں سوفٹ ہونے تک آپ اس طرح سے اس کو چمچے کی مدد سے بھون لیجئے اب میں یہاں پر فرائیڈ آنین جو ہوتا ہے جو ہم لوگ جسے براؤن پیاس بھی کہتے ہیں وہاں میں یہ ایڈ کر رہی ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے جی میں آپ کی پرمائش پر ایڈ کرتی ہوں جی میں اس کو آپ کی پرمائش پر ایڈ کرتی ہوں تو میں نے یہاں پر اس کو دو بڑی مٹھی لے لیجئے دو بڑے کھانے کی چمچ لے لیجئے اس طرح سے اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور میں ایڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے نا میں اس کو بھی اس طرح سے اس میں بلکل مرچ کر لوں گی اب میں یہاں پر سامنے سپائسز ڈال رہی ہوں یہ میں نے لے لی ہے چلی پاوڈر یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ اس میں چلی پاوڈر ہے یہ چھوٹا کھانے کا چمچ ہے اور میں نے ایک چھوٹا کھانے کا چمچ یہاں پہ نہیں ہاپ کھانے کا چمچ میں نے یہاں پہ وہ ڈال دیا ہے حلدی اور یہ چلی فلیکس جو کہ شانواس کو بلکل ہی پسند نہیں ہے لیکن مجھے پسند ہے تو میں بلکل تمہیں کانٹیٹی میں اس کو ڈالائز کر رہی ہوں یہ میں نے چلی فلیکس میں لے لیا ہے شانواس کو بلکل ہی منا کرتے ہیں یہاں میں تین چمج بھر بھر کے دھنیا پاورڈر کے ایٹ کر رہی ہوں یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ایک اور ایڈیڈنگ کرتی ہوں جو کہ شاید ہی کوئی کرتا ہو وہ ہے یہ چاند مسالہ جو کہ شانواز کو بھی انتیا پسند ہے نا شانواز یہاں میں نے چاند مسالہ ایٹ کرنے کے بعد یہاں میں نے اس کو اچھے سے بھون دیا ہے اس کو اتنا بھونہ ہے کہ میں نے مسالہ اور تیل کو الہ دلہ دھکر دیا یعنی کہ اتنا بھونہ ہے کہ مسالہ تیل چھوڑ دے اب میں یہاں پہ دو دو پینچ جائفر جاواتی لے رہی ہوں جائفر آپ کو ایسا لینا ہے کہ بلکل ایک چوتائی توڑ کے اس کو اچھے سے مام دستے میں کوٹ لینا ہے اور اس کو اس طرح سے ایٹ کر لینا ہے جب بھون جائے تب ایٹ کیجئے گا یقین کیجئے اتنی کوئی خوشبور نہیں ہے نا ہمارے اس کور میں مہارے اس سالن میں یہ چار گھر تک جانی ہے ہم میں اس طرح سے اس کو جائفر جاواتی کو ایٹ کر لیتی ہوں اس پوزیشن پہ اب میں اسی پوزیشن پہ یہاں پہ البخاری بھی ایٹ کر لیتی ہوں چار سے پانچ البخاری لے لیجی اس میں تھوڑی سی خٹا سا جاتی ہے ہمارے بریانی میں جو کہ شانواز کو بھی انتہا پسند ہے یہ میرا کورمار راڑی ہو گیا ہے یہاں میں نے سب کچھ ایٹ کر لیا ہے اور اس کو میں اب اچھے سے مکس اپ کر رہی ہوں اور اچھے سے ٹائٹ سے بھون رہی ہوں جی گائیس میں نے اس کو بھون دیا ہے اس پوزیشن پہ یعنی اتنی بھونائی کے بعد اب ہم یہاں پہ آدھا گلاس پانی ایٹ کریں گے ہم آدھا گلاس پانی یوں ایٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پہلے سے اس میں جو ہے نا پانی تھا ٹاماتروں کا تو ہم صرف آدھا گلاس ہی پانی لیں گے کیونکہ آج کل ہماری جو چکن ہے نا وہ جلدی ٹنڈر ہو جاتی ہے اس کے لیے زیادہ پانی نہیں ہی ہوتا ہم چلتے ہیں اپنے نگل سٹراب کی طرف وہ ہے ہمارا جو ہے رائز بوائل کا ہم رائز کو کس طرح سے بوائل کریں گے تو میں نے یہاں پہ چاملو سے دگنا پانی لے لیا ہے اب اس میں میں نے دو بڑے کھانے کے چمچ زیرا لے لیا ہے حضبی ضرورت نمک لے لیا ہے حضبی ضرورت یہاں بڑھتا نمک لیں گے کیونکہ جو ہے چاملو میں ہمیشہ بڑھتا نمک لیتے ہیں ہم چاملو کو بوائل کرتے ہیں یہاں میں نے میس ہو گیا تھا میں نے پدینہ بھی ایٹ کیا تھا میں نے اس پانی کو بوائل کر لیا ہمیں یہاں پہ چاملو کو ایٹ کرنے جا رہی ہوں یہ میں اپنے 1kg رائز اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ میں نے ایٹ کر دیئے ہیں اپنے 1kg رائز اب ہم میں اس پوزیشن پہ اپنے چاملو کو پانی سارے دکھر لوں گی یعنی کہ اس کا سارا پانی سٹین کر لوں گی جی گائز اس پوزیشن پہ یعنی کہ ایک کنی چامل رائز ہے اب میں اپنا تیہ کا مرلہ سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں میں نے لے لیا ہے آدھا بہت دہی اس میں لے لیا ہے ایک پینچ دو پینچ دو پینچ میں نے زردو کا رنگ لے لیا تھا اور ایک چمپ جھا ہے کلور وٹر لیا تو اس کو اچھے طرح سے میں نے مکس کر لیا تھا اب میں اس پوڑے کو میں پہ سپرور کر دوں گی اچھے سے کونے کونے تک اس کو جہنا میں ڈال دوں گی اس طرح سے کونے کونے تک میں نے اس کو ڈال دیا ہے اچھے طرح سے چاملوں میں جب لگی ہے تو اچھا لگی ہے اب میں یہاں پہ دھنیا پودینہ لے لیا ہے میں احدى گدھو دنیا لیا ہے اور پودین MIKE ہمیںamba Subscribe Ch engines ہماملے گرین چوس ہر네요 اے دا aúnسل ہر جوپلے گان کر رہے ہیں ہماملہ بھی ہیں اس کو دنیا پی جنہی آیاپنی ان کے س overseas یاد ہم کونی کو اپنی پورا ہے یا ہاں ہمیںementeений رائز اس طرح سے نایف ہوا جتنے بھی فرائیڈ ڈرائی وہ ہے آنین ہیں ساری فرائیڈ ڈرائیڈ نکل رہا ہے فرائیڈ ڈرائیڈ ہیں وہ اس طرح سے میں پورے سپریٹ کر جوں گی اس پر جگہ جگہ کونے کونے بلکل اب ہم یہاں پر مین جو ہے پوسیجر کر رہے ہیں وہ ہے ٹاماترو کا جو کشانموسکو بے انتہا پسند ہے جائس یہ اس لئے ڈرائیں گے ہیں کہ یہ میری فرمائش تھی اور اس سے بریانی طرح تھوڑی ہری بھری لگتی ہے اور تھوڑی جاندار لگتی ہے کلر فل لگتی ہے اور اس کا لوگ اچھا آتا ہے تاکہ یہ اوپر اوپر نظر آئیں اور یہ بہت تھوڑے سے ڈلتے ہیں ایک سے دو ٹرائیڈ ڈرائیڈ کیجئے گا آپ لوگ بہت پسند آئے گا بلکل ایسے ہیں اب یہاں میں بہت زیادہ مین آپ سے ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں میں کبھی بھی جو ہے اپنے آلووں کو مسالوں کے اندر نہیں گلاتی ہوں نہیں بنتی ہوں نہیں پکاتی ہوں میں ان آلووں کو سم پانی لے کے وارٹر لے کے اس میں ایک پینچ جو ہے زردے کا رنگ اور حضر ضرورت نمک کہ آلووں میں نمک آ جائے یعنی کہ آلو پیکے نہ رہیں تو میں اس کو آلو کو اس وارٹر میں بوائل کر لیتی ہوں پھر الگ سے جب میں تہہ لگاتی ہوں تو اس طرح سے جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے میں تہہ کے دوران اس کو اس میں ایڈ کرتی ہوں یہ میری مین ایڈیڈیں گے گائز ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوا کہ نہیں ہاں ہمارے آلو سے واقع ہماری بریانی بہت ڈسٹرپ ہو جاتی ڈسٹ کناب جاتا ہے ہمیں نے آلو کو اس طرح سے اس پہ جہنا اچھے سے رانش کر دیا ہے لوگ دیکھئے کیا ہری بھری بریانی لگی کلر فول بریانی جی یہ میرا برہارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا لاسٹ نوٹ لیسٹ وہ ہے ہمارا رائس ایڈ کرنا میں یہ ساری چامل اس پر ایڈ کر دوں گی یعنی کہ اس طرح سے تہہ کے سٹیپ میں بچھا دوں گی تہہ کے سٹیپ میں بچھا دوں گی اب میں تھیری سٹیپ ہیں کون سے کورمہ پھر ہمارے سارے گریڈین جو تہہ کے دورانی یوز ہوئے اب یہ چامل تھا یہ تری سٹیپ اب یہ ہم ایک ایڈڈنگ اور کریں گی اس میں یہ ہے کہ اچھا کلر فول چامل چامل بنانے کے لیے یعنی کہ کہیں وائٹ چامل کہیں یلو کہیں اور انجھ بڑا خوبصورت جیسے رسٹورانٹس بغیرہ میں ہوتے ہیں بہت خوبصورت لکاتا ہے بریانے میں تو میں اس طرح سے جو ہے ایک چمچ وارٹر ایک چمچ جو ہے کیوڑا وارٹر اور دو پینچ جو ہے فوڈ کلر یعنی کہ زردے کا رنگ وہ اچھ طرح سے میکس کر کے اس طرح سے اس سپرٹ کر دیتی ہوں اس طرح سے ڈال دیتی ہوں اور اب یہ مین چیز ہے وہ ہے یہ آئل آپ اس طرح سے ڈالیں گے تو آپ کے چامل کھلے 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 رہیں گے دبیں گے نہیں جو سی رہیں گے نہیں اور نیچہ سالن بیننگ لگتا ہے اس سے اور اس سے سب سے بڑی چیز ہی ہوتی ہے گا اس کے جو ڈالیں گے جو ہوتے بھی اکھڑے اکھڑے چامل اس طرح سے نہیں ہوتے بڑے جوسی سے بڑے اویلی سے دبست میں لوگ آتے ہیں آپ ٹرائے کریے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اب ہم اس پر جہاں اپنا دم کا پروسیز سارٹ کریں گے اس کے لئے آپ ایک ساف سا نیپکن لے دیجئے یعنی کہ ایک کورٹن کا کبڑا لے لیجئے اس طرح اس کو آپ نے پوری جو پتی لیے اس کو کبر کر دی کر دی بھاری سا ضرور پر وزن رکھئے گا کیونکہ جب بھاری سا وزن رکھتے ہیں تو اس میں سٹیم اچھی بنتی ہے تو یہاں میں ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ سٹیم بناوں گی یعنی کہ فل فلیم کر لیجئے گا اپنے چولے کا اور اچھی طرح سے سٹیم بنائیے گا تب سٹیم بن جائے گی تو آپ کا دم لگ جائے گا کہ سی گائیس میری مسائلے دار چھٹ پڑ بڑیانی ریڈی ہے ہوئی ہے سی گائیس کیسے لگا شاہ نواز آپ کو کھا گیا یہ بڑیانی آئیس آج تو مسائلہ آگیا سنڈے بہت سپیشل ہو گیا میرا اور میری بیٹی کا وجہ کا بھی ہم دونوں بہت انچوائے کر رہے ہیں اکی گائیس میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل کو سسپیائب کیجئے گا میری اس ریڈیو کو لائک ضرور کر جائے گا اللہ حافظ با بائی سیو گین با بائی